موسیقی اور پہلے میں آپ لوگوں کو اس لئے نہیں بتایتا ہے کیونکہ اس کا ایک چیز ہوتی ہے کہ جب آپ لوگوں کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو وہاں سے جو آپ کو آپ کا سیریل نمبر ملتا ہے وہ آپ لوگوں نے انٹر کرنا ہوتا ہے تو پہلے سے آپ اسے کیسے انٹر کرتے ہیں تو چلیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں سب سے پہلی بات کہ 2017 سے یہ احساس انڈرگریجورٹ سکولرشپ مل رہی ہے بچوں کو اور ہاں ملتی ہے واقعی ملتی ہے میرے سامنے کی بات ہے ملتی ہے بچوں کو یہ احساس انڈرگریجورٹ سکولرشپ ملتی ہے اب جو اس کے الیجیبیٹی کرائیٹیریا ہے اور اس کو کس طرح اپلائی کرنا ہے کون کون سے ڈاکومنٹس ایکوائر ہیں اور کتنی آپ لوگوں کو اماؤنٹ ملتی ہے وہ سارا کچھ آپ کو میں بتاتی ہوں سب سے پہلی بات کہ جو بچے گورنمنٹ انیورسٹیز میں ایڈمیشن جن بچوں کا ہو جاتا ہے وہ بچے اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور انہیں اس کے اکورڈنگ 40,000 پر سمیسٹر ملتا ہے اب یہ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں کہ ہر سمیسٹر وہ 40,000 دے رہے ہیں سم ٹائم کچھ ایشیو کی وجہ سے لیٹ بھی ہو جاتا ہے بات وہ اگر لیٹ ہو تو وہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ دو سمیسٹر کی ایک ساتھ دے دیتے ہیں بعد میں لیکن باقی ہی بچوں کو ملتی ہے اپلائی لازمی کیجئے گا اگر آپ لوگ نیدی ہیں یا اگر آپ لوگوں کا کوئی ایسا ایشیو ہے فائنینشل تو لازمی اپلائی کیجئے گا اس کے علاوہ اس کا سب سے پہلے الیجیبیٹی کرائیریا دیکھ لیتے ہیں تو ادھر آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم لوگ ایچیسی کی ویب سائٹ پر ہیں افیشل ویب سائٹ پر ہیں اب ادھر جو 2021 میں ابھی سٹوڈنٹس کا ادمیشن ہوگا پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں یعنی کہ جو گورنمنٹ یونیورسٹیز ہیں وہ بچے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ only merit based پر ادمیشن ہونا ان کا compulsory ہے اور جو ڈگری ہے وہ ایچیسی سے recognized ہو اس کے علاوہ اب آگئے ہم اس کی الیجیبیٹی کنڈیشن دیکھ لیتا ہے جو بچے اہل نہیں ہیں کہ وہ اپلائی کر سکیں تو ایسے بچے جو کوئی اور scholarship avail کر رہے ہیں وہ نہیں کر سکتے جو بچے affiliated colleges کی ہیں بیشک پرائیوٹ یا بیشک گورنمنٹ یونیورسٹیز کے وہ بچے بھی اپلائی نہیں کر سکتے اس کے علاوہ self spotting یعنی کہ evening programs میں جو بچے کرتے ہیں apply وہ بچے بھی eligible نہیں ہیں اس scholarship میں اور اس کے علاوہ جن بچے نے 5th semester میں admission لیا ہے وہ بھی ineligible ہیں اور اس کے علاوہ جو associate degree program یعنی کہ دو سال کا degree program ہوتا ہے ان بچے ان پروگرامز میں جن بچوں نے apply کیا ہے وہ بھی ineligible ہیں ویسے associate degree program HEC کی طرف سے اب وہ لوگوں نے consider نہیں کرتے منہ کر دیا گیا ہے تو جن بچوں نے ابھی ADP میں admission لیا ہے انہیں میں یہی suggest کروں گے کہ آپ لوگ یہ نہ کریں گے کہ آگے جا کے آپ لوگ کا degree کا issue بن جے گا اس کے علاوہ اس کے spotting documents دیکھ لیتے کہ آپ لوگوں کو کون کون سے documents require ہوں گے تو وہ اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے لیے یہ سب سے پہلے آپ لوگوں کا cnac کی copy cnac نہیں ہے تو بے فارم کی copy اس کے علاوہ فدر کی یا مدر کی cnac کی copy اس کے علاوہ آپ کے فادر کی salary اور income slip mostly یہ prefer ہے یا یہ لکھا clearly mentioned تھا کہ 45,000 جن کے فادر کی salary ہے یا اس سے کم ہے وہ بچے eligible apply کرنے کے سے زیادہ salary والے بچے consider نہیں کیا جائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ کے father کوئی labor ہے یعنی کہ وہ daily waste پر کام کرتے ہیں یا shop keeper کسی کے پاس shop keeper یا private job ہے تو ان کے income certificate لینا ہے ان کے owner سے اور وہ آپ لوگوں نے 50 piece پر کروا کے آپ لوگوں نے submit کروانا ہے اس کے علاوہ آپ گھر utility bills یعنی gas bill یہ سارے پچھلے six months کے آپ لوگوں نے لگانے ہیں اگر require ہوں گے تو اس کے علاوہ اگر آپ لوگ rent پہ رہتے ہیں تو ایک agreement sign کیا جاتا ہے وہ اس کی copy چاہیے ہوگی اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کے بہن بھائی پڑھ رہے ہیں اور ان کی fees کی copy چاہیے ہوگی اس کی کوپی بیمار ہے تو medical bills وغیرہ ان کی copy چاہیے ہوگی اس کے علاوہ ایک passport size photograph آپ کی applicant جو بچہ apply کر آئے اور اپنے گھر سے باہر نکل کے دروازہ بند کر ایک اپنے گھر اچھا جب سارا آپ apply کریں گے اپنی information دیں گے تو اب جن بچوں کا medalist میں نام آگیا ہے وہ بچے بھی apply کر سکتے ہیں کیونکہ انہیں پیف سکولرشپ یہ ساری سکولرشپ وہاں سے بچوں کو ملتی ہیں آپ لوگوں نے وہاں چاہ کے یہ سارے ڈوکیمنٹ اپنے وہاں پر سبمٹ کروا دی لیکن ایک بات جن بچوں کا پیدا یونیورسٹیز میں نام نہیں آیا وہ بچے apply نہیں کر سکتے اس کے علاوہ کون کون سی اور یہ کھنیٹ کالیج لاہور کالیج فور ویمن یونیورسٹی نیشنل کالیج آرٹس تو یہ ساری ہیں یونیورسٹی آف اکارا یونیورسٹی آف گجرات یونیورسٹی آف ساہی والی ساری آپ دیکھ سکتے ہیں یوی ٹی لاہور یونیورسٹی آف پنجاب یونیورسٹی ایڈوکیشن یونیورسٹی آف ہیل سائنس تو یہ پی ڈی آف اگر آپ لوگ اور یہ آئی سی ٹھیک اور یہ اسلام آباد کی یونیورسٹی ہیں یہ کپکک خیبر پختون خان کی یونیورسٹی ہیں تو یہ بلوچستان کی ہیں گلگت بلتستان کی ہیں اور یہ ازاد کشمی کی ہیں تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ پبلک سیکٹر یونیورسٹی جو ہیں وہ بھی اللاؤ کی ہوئی ہیں تو وہ کون کونسی یونیورسٹی کو تو ایک تو نمل کو ایک کوم سیٹس کو بہر یا یونیورسٹی کو نیشنل کولیج آف آرٹس کو اس کے علاوہ ائر یونیورسٹی اسلام آباد اور یہ پنجاب یونیورسٹی ہیں پنجاب کی یہ ساری یونیورسٹی تو یہ سارا پیڈی ایف ہے یہ میں لنک مینشن کر دوں گی تو آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں اگر کوئی کیوری ہو تو آپ لوگ مجھ سے لازمی پوچھے گا تب تک کے لئے اپنے فرنڈز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کر دی جیگا اور اگر ابھی تک